اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے ہاؤس پلانٹس کا ذکر کریں اور اس میں ہم ایرو ہرٹ پلانٹ کو شامل نہ کریں تو یہ اس پلانٹ کے ساتھ واقعے میں ذاتی ہوگی لیکن کیونکہ اس پلانٹ کے انتر وہ سارے خصوصیت موجود ہے جو ایک بہترین ہاؤس پلانٹ میں ہونی چاہیے مثلا یہ کہ وہ خوبصورت ہے اور بہت سارے ورائٹیز اس کی ہوتی ہے اور ایزی اس کو ہم اپنے گھر میں کسی بھی جگہ پر گروہ کر سکتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پورٹ میں بڑے سے بڑے پورٹ میں پلاسٹک کے پورٹ میں اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے پورٹ میں اس کی بہت سارے ورائٹیز ہوتی ہیں اور اس میں سے کافی ورائٹیز میرے پاس ہے اور منی پلانٹ کے بعد اگر کوئی پلانٹ جو بہت ہی اچھی طریقے پرنکے سے پانی میں گروningen کرتا ہے وہ ایرو ہیڈ پلانٹ ہے بہت ایجلی گروہ کر جاتا ہے اسی لیے pai یہ پلانٹ بہت زیادہ پسند ہے آپ کو دکھیں رہ.. یہ وائن کی صورت میں چڑھ زیادہ آتا ہے چڑھnellیس ک ٹدم کی جوروب ہے اور اس لیے اس کو ایرو ہیڈ پلانٹ کہتے ہیں اور آج میں آپ کو ایک اور بہت کچھ بیور سورت میں چڑھ جاتا پنک ایلیوجن بھی کہتے ہیں پنک پروفائلم بھی کہتے ہیں اور یہ پلانٹ ہوتا بھی پنک سا ہے آپ پہ دیکھیں اس کے لیوز بہت خوبصورت ہوتے ہیں اور بہت ایزی ٹو گروہ ہے میرے پاس یہ چھوٹا سا پلانٹ تھا میں نے اس کو گروہ کیا اور اب ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ہو گیا ہے پوری سردیوں میں جہاں بہت سارے پلانٹ جو ہمارے گرمیوں کے ہوتے ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایرو ہیڈ کا یہ پلانٹ بہت اچھی تکیسے گروہ کرتا رہا اس پلانٹ کو دوسرے ایرو ہیڈ پلانٹ کے بنسبت تھوڑی سی زیادہ برائیٹ سنگلائی کی زیادہ ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی سی زیادہ تو اس میں یہ بہت اچھی تکیسے گروہ کرتا ہے جیسے جیسے گرمیاں بڑھنے لگیں تو میرے اس پلانٹ کے اندر دیکھیں اس کے پنگ جو لیوز ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتے چلے گئے اور اب یہ ماشاءاللہ سے اچھا بڑا سا پلانٹ بن گیا ہے اور ابھی اس کے اندر مزید بیبیز نہیں نکلے ہیں اس پلانٹ کو دو طریقوں سے ملٹیپلائی کی جاتا ہے ایک تو یہ کہ اس کو کٹنگ سے لگا لیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ اس کے سائل میں اس کے بہت سارے بیبیز نکلتے رہتے ہیں تو آپ اس کو پورا پورٹ نکال لیے اور اس کو آرام سے آپ ڈیوائیڈ کر لیجئے اور بہت ایزی لگ جاتا ہے اس پلانٹ کی سوائل ہمیشہ ہم اچھی اور لوز بنائیں گے یعنی یہ کہ اس کو پھیلنے کا موقع ملے ان کی روٹس کو تو جس کے اندر پانی بہت دیر تک ہول بھی نہ رہے لہٰذا ہم سینڈ، کوکو بیٹ، کمپوس اور گھوبر کی کھات کا ایک اچھا سا کمبینیشن بنا کے اس پلانٹ کو لگائیں گے اور پانی ہم اس کو اس طرح سے دیں گے کہ جب اوپر سے مٹی ڈرائی ہو جائے تو آپ پانی دیجئے بہت زیادہ اس کو خوشک بھی نہ ہونے دیجئے چونکہ اب گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے اور جلنوں میں اگر بہت زیادہ خوشک ہونے دیں گے تو اس کے لیوز جگہ جگہ سے جلنے سے رکھ جاتے ہیں یعنی کونہ سوکھنے لگ جائے گا بیس سے سوکھنے لگ جائے گا لہٰذا نہ اوور وارٹرنگ کرنی ہے نہ اس کو انڈر وارٹرنگ رکھنا ہے اس لئے کہ جب آپ اس کو کم پانی دیں گے تو اس کے خوبصت لیوز ہیں اس سارے لیوز بھی خراب ہونا شروع جائیں گے اور یہ کہ دوسرے جب ارو ہٹ کی پانٹیں جیسے کہ میری سارے پانٹیں ان کو جو ہے میں بالکل شیڈی پلیس ملتی ہوں جہاں بہت زیادہ برائٹ سن لائٹ بھی نہیں آتی ہے لیکن یہ جہاں پر رہتا ہے یا ہلکی سی برائٹ سن لائٹ مطبد یہ جہاں رہتا ہے جہاں ہلکی برائٹ سن لائٹ بھی نہیں آتی ہے یعنی نورمل جو ہماری جگہ ہوتی ہے جیسے شیڈی ایریا ہوتا ہے لیکن یہ جو میں نے رکھا ہے اس کو اسی جگہ رکھا ہے جہاں ہلکی سی مطلب ہلکی سی تھوڑی در کے لیے برایٹ سن لائٹ آتی ہے ہلکی تو نہیں کہیں گے تھوڑی در کے لیے برایٹ سن لائٹ آتی ہے زیادہ در کے لیے آتی ہے پھر وہاں سے شید ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے وہاں پر شریعہ شروع مطلب شید شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ کہ بالکل شید میں نہیں رکھا ہے جیسے کہ میں نے ان کو رکھا ہے ان کے بھی لیوز دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے پنک ہو جاتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے پنک والے اصل پنک جو کلر ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس پلان کو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے اندر بھی بیڈ روم وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ونڈیو کے پاس رکھے گا تاکہ اس کو سن لائٹ ملتی رہے ہیں اس کی روشنی ملتی رہے ہیں تو اس کے پنک لیے ہوں گے ورنہ یہ گرین سے ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کو ذرا ست تھوڑے سے یہ ٹریکی ہے کہ اس کو آپ prequelいきا اور آپ خود بھی چیک misschien کے آئے ہوگا کہ اگر آپ کو لگے کہ اس کے لیوز جو ہیں وہ گرین سے ہونے لگ رہے ہیں اور آپ نے اس کو شیڈی ہے میں رکھا هو آئے تو آپ تھوڑے سے برائٹ جگہ لگتا ہے اگر آپ نے برائٹ جگہ رکھا ہے جہاں جہاں زرا ست تزدے سن لائٹ آتی ہے اور آپ کو لگے کہ یہ Scienceality резisz میں بہت عجیب سے ہونے لگ رہار ہیں تو آپ تھوڑے سے اس کو شیڈی آیا ملی آئیے تو یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کی location آپ کیسے رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کہ آپ اس کے پر نیم آل کا سپری کیجئے نئے جو گھر کا بناوا جو ہم انسیکٹی سائر سپری کرتے ہیں وقت یہ کبھی کبھی ان کے پیچھے جو ہے وہ تھوڑے سے اسپردامائٹس وغیر کا ٹیک ہو جاتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے لہٰذا آپ اس کو چیک کرتے رہیے اور فرٹلائزر وحیہ 15-15 ڈیس سے جو ہم سب پلانٹ کو دیتے ہیں اس پلانٹ کو نیٹ ویجن کی بہت زیادہ بات ہواجہے آپ جانتے ہیں کہ لیفی پلانٹ ہے لہذا گوبر کی کھارٹ بہت اچھی رہتی ہے آپ اسکر کیجئے آپ ایک پی کے کرتے ہیں تو آپ ایک پی کے کرتے ہیں اور جب کمبینیشن بنائی ہے گوبر کی کھارٹ کا یا ایک پی کے کرتے ہیں تو آپ اس سوال میں تو دیجئے آپ ان کے لیوز پر بھی دھوڑا سا سپری کر دیجئے تو یہ لیوز ہوتے ہیں ان کو کافی پسند آتا ہے اس طرح کہ اس پر برائٹ ہو جاتے ہیں لیوز بڑے ہو جاتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے لیوز کتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں اور میرے جو پلانے پلانٹ سے اس پر میں ایسے کرتی ہوں تو ان کے لیوز دیکھیں میرے ہاتھ سے بھی بڑے بڑے ہو رہے ہیں بہت خوبصورت ہو رہے ہیں اور باز تو بہت ہی بڑے ہو گئے میں آپ کو دیکھوں پیچھے بہت بڑے بڑے اس کے لیوز ہو رہے ہیں تو اس طرح سے یہ پلانٹ سے جاتا ہے آپ اس کو پلاسٹک کے پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں بہت ازلی اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ میرے دو روم جو میرے پورٹ میں لگے میں ہیں یہ دونوں پلاسٹک کے پورٹ میں لگے ہیں اور گروہد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بس آپ اس کو شیری پلیس میں ہم اپنی پلاسٹک کے پورٹ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو پھر آپ پھول اچھا رکھے گا اور پانی بلکل دیکھ کے دیجئے گا اگر وہ گیلے ہوں تو آپ پانی مد دے اگر پوچھ گئے ہوں تو پھولا پانی دے دیجئے اس طرح سے پانی آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہ اس کو آپ بلکل لاسکتے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے آرام سے ملٹیپلائے کیجئے اور بہت 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 پلانٹیں اس کی انشاءاللہ جیسے جیسے اس کی گروہت ہوتی رہے گی تو وقتاں پاکتاں میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی رہوں گی کہ اس کی گروہت کیسے چل رہی ہے اور کتنا ہے اور ملٹیپلائے میں کبھی کروں گی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ ضرور اس پر شیئر کروں گی ویسے میں اس کو دوسرے پورٹ میں لگانے جا رہی ہوں مجھے پرانٹ بہت اچھا رہا ہے تو میں پھر چھوٹا چھوٹا پلاسٹک کا پورٹ میں سوچ ہوں اس کے اندر لگا کے اس کو اندر رکھ لوں اپنی وینڈیو کے پاس اپنے لیونگ روم میں تاکہ وہاں سے کسی اس کو انٹر ایکسن لیڈ بھی ملتی رہے اور یہ اندر رکھا رہے اس طرح سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں مجھے تو یہ پنک لنگ کا لیوز بہت اچھے لگے تو پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ تکلی اللہ حافظ